اسلام علیکم میں زمین احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ نے وظیفہ پوچھا ہے یہ دعا جو پوچھی ہے اس کا حوالہ یہ امام تبرانی اپنی الدعا کے اندر لائے ہیں الدعا جو تبرانی صفہ نمبر تین سو انیس میں یہ دعا ہے جبرائل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمن کو یہ پانچ کلمات سکھا ہے کہ میں تمہیں وہ پانچ کلمات سکھاتا ہوں جو جبرائل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے حضرت ام عمن کو جو جبرائل علیہ السلام نے آپ کو سکھائے تھے الدعا لتبرانی حدیث نمبر ایک ہزار سیتالیس ون سیرو فور سیون میں یہ روایت ہے اسی طرح سے یہ روایت علامہ ابو الشیخ اسبہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی العظمہ میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے پھر وَالْأَوْلَ الْأَوْلِينَ وَآخِرُ الْآخِرِينَ کے الفاظ ہیں اور مصنف ابن عبی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا بیان کی ہے حدیث نمبر 29,519 میں حضرت علی نے اس طرح سے دعا کری یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا اللہ یا رحمان ویا رحم وغفر لی ذنوب اللہ تنزل النقم اور لمبی دعا ہے پوری اور اسی طرح سے جو ہے العمالی لشجری میں حدیث نمبر 1138 میں یہی والی روایت جو تبرانی میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام والی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوم ممن کو سکھائی پورے یہی الفاظ ہیں یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذل قوت المدین یا رحم المساکین ویا رحم الرحیمین کنزل مال کے اندر ابن عبد دنیا کے حوالے سے یہ روایت ہے اور اس میں بھی یہ دعا ہے دعیہ فی سعت الرزق رزق کی کشادگی کے لئے دعا اس میں کنزل عمال کے اندر پانچ ہزار بائیس نمبر حدیث میں یہ روایت ہے اور اس میں یہی ہے کہ ام ایمن کو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ جبرائیل نے مجھے یہ سکھائی تھی رزق کی تنگی ختم ہونے کے لئے اور یہی دعا ہے پوری اور اسی طرح ترغیب و ترہیب کے اندر جو ایک تو اللہ عبداللہ عزیم منظری کی ترغیب و ترہیب ہے ایک اللہ عزبانی کی ترغیب و ترہیب ہے جو ترغیب و ترہیب لقوام سنہ کے نام سے مشہور ہے اللہ عزبانی ساڑھے پانچ سو عجری کے محدث ہیں انہوں نے اپنی ترغیب و ترہیب میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی جب پریشان ہوتے یا تکلیف میں ہوتے تو اس طرح سے یہ دعا کرتے تھے یا اول الاولین یا اخر الاخرین یا رب العالمین یا مجیب دعوت دعوت المستردین یا رحمان یا رحمان اعوذ بکا من دمی یا حبت العامل اعوذ بکا من دمی یوریک العادہ اس طرح سے یہ الگ الگ روایتیں ہیں امام دیلمی رحمت العالی نے جو ہے اپنی آئے الفردوس بماء سور الخطاب کے اندر بھی حدیث نمبر 8656 میں یہ روایت لائے اور اس میں حضرت فاطمہ کو سکھانے کا ذکر ہے اس روایت میں کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو یہ دعا سکھائی یا فاطمہ تقولی یا اول الاولین وآخر الاخرین ویا ذلقوة المتین ویا رحم المساکین ویا رحم الرحم اس طرح یہ دعا ہے اس میں اور اسی طرح سے امام زہبیر احمد الالی اپنی معجم الشیوخ کے اندر بھی یہی ام ایمن کو سکھانے والی روایت لے کر آئیں برہال یہ حوالے میں نے چند آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ مسنف ابن ابشیب میں حضرت علی سے الدعا لیتبرانی میں ام ایمن کو اللہ کے رسول نے سکھایا کنزل اممال میں بھی ترغیب ترہیب میں بھی اور امام دیلمی کی الفردوس بمعصور الخطاب کے اندر یہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے سکھائی دعا وہ اس طرح سے ہے اللہ آنم ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوریپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر ضرور کریں شکریہ